الحمدللہ وکفا نبی المکرم المفخم المعصر المرطان المتلسس فی جوزت ہی بحیات ہی وصلاة ہی حیات نبینا مبرحن ومدللن ومعیدن بساطح حجاج ہی ووازح مینات ہی ومرکر حیات نبینا زالن ومسلن وخائدن عن اہل السنة بجمع امارات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیل بسم اللہ الرحیہ الرحیہ الرحیم یا ایوہ الذین آمندہو دلیہ بمسیدہ قال رسول اللہ رسول اللہ تعالی علیہ وسلم لا جمن واحدکم حتی اکون احبائی لیم من مالدہی وبلدہی والناسی المعین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی القدیم ونہو علیہ دالکلہ من الشاہدین والشاہدین والحمدللہ مطلم سامعین حاضرین آج آٹھ مارچ سندوزہ آپ حضرات کے سامنے جسم سے گفتگی قدیم وہ مسئلہ توسل کا وسیلے کا مسئلہ وسیلے کا کیا معنی ہے وسیلے کا عوام کے ہامفہم کیا ہے علماء کے ہامفہم کیا ہے یہ جہز ہے بادب ہے فرد ہے مستعب ہے کیا چیز ہے یا جس طرح غیر مقلط اس طور میں کہہ رہے ہیں کہ وسیلہ شرک ہے یا وہ ہے دوستو سب سے پہلے یہ یاد رکھنا چاہیے جس طرح وسیلے کا صحیح مسئلہ اپنے مقام پہ ہے اور بعض لوگوں میں وسیلے کی ایک غلط تشریح بھی بنا لی ہے جس طرح صحیح اعظام کے مقابلے میں غلط اعظام بنی ہے یا نہیں بنی ہے صحیح قلمہ کے مقابلے میں غلط قلمہ جالی قلمہ اصلی قلمہ کے مقابلے میں جالی قلمہ بنا لے اصل قرآن کے مقابلے میں جالی قرآن بھی لوگوں نے بنایا اعظام کے مقابلے میں اعظام بنائی تو جہاں اصل چیز ہوتی ہے وہاں اس کی نقل بھی آ جاتی لیکن سمجھ دار لوگ نقل کو دیکھ کر اصل کو نہیں چھوڑا رہتے نقل کو دیکھ کر اصل کو ترک نہیں کیا رہتے جس طرح وہ چیزیں وہ چیزیں اصلی قلمہ کے مقابلے میں نقل آ گئی اصلی اعظام کے مقابلے میں نقل آ گئی اصلی قرآن کے مقابلے میں نقل آ گئی تو ہر چیز کی نقل جب آئی تو مسئلہ توسل کی ایک اصلی حقیقت اور اصلی شکل ہے اور ایک اس کی نقل ہے نقل لوگوں کے ہاں کیا ہے جو چل رہی جس کو دیکھ کر بعض لوگوں نے صحیح توسل کا بھی انکار کر دیا وہ نقل کیا ہے اللہ ہماری سنتا نہیں اور اللہ بذوبوں کی ٹانتا نہیں ہماری سنتا نہیں ان کی مڑتا نہیں اللہ ہماری قبول نہیں کرتا ان کی رد نہیں کرتا یہ مفہوم وسیلے کا بالکل بہت اللہ ہر ایک کی سنتا ہے ہر جدہ سنتا ہے ہر وقت سنتا ہے ہر برلی میں سنتا ہے ہر ایک کی سنتا ہے کوئی وسیلہ دے تب بھی اللہ سنتے ہیں اور کوئی کشی نیک بندے کا وسیلہ نہ دے تب بھی اللہ دونوں شورتوں میں اللہ بات بندے کی سنتے ہیں پیر ہو نہ پنجابی اور مرید اس کا ہو پشتون پیر پنجابی مرید نہ پیر مرید کی سمجھے نہ مرید پیر کی سمجھے اور اگر پیر پتھان ہو اور مرید پنجابی ہو تو پھر بھی ایک دوسرے کی بات نہیں سمجھے انسان اتنا آجز ہے کہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں چلا جائے تو پوری شمجھ نہیں ہے لیکن اللہ پروردگار عالم فرماتے اللہ رب العزت ہر ایک کی سنتے ہیں انسان بھی ایک کی وقت میں سارے اللہ کو پکارے فرشتے بھی اسی وقت میں سارے اللہ کو پکارے جنات بھی اسی وقت میں سارے اللہ کو پکارے ہیوان بھی اسی وقت میں سارے اللہ کو پکارے پرند جریند درند سارے اسی وقت اللہ کی قائنات کا ہر ہر سرہ اللہ کو ایک کی وقت میں پکارے ہر کوئی اپنی بولی میں پکارے اپنے مقام پر پکارے ایک کی وقت میں پکارے اللہ سب کی سنتے بھی ہیں جواب بھی دیتے ہیں السمنٹل ہی شمید اللہ کی وہ جات ہے لیکن وسیلے کا معنی کیا ہے دوستو وسیلے کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے کسی نیک بندے کا وسیلہ دیا جائے کیونکہ اللہ کے نیک اور اللہ کے پیارے بندوں کا اللہ کے ہاں ایک مقام ہے اس کو تو مانتے ہو کر نہیں مانتے ہو اللہ کے ہاں ایک مقام ہے اس مقام کا وسیلہ دے رہے میں ایک مثال دیتا ہوں جو آخر تک آپ کو کام ہے بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ وسیلہ شرک ہے ایک آدمی آیا سعودیہ سے میرے پاس وہاں رہی نہیں کرتا رہا ساتھ آٹھ ساتھ واپس آیا تو وسیلہ شرک ہے ایک دوست نے پکڑا میرے پاس لے آیا میں نے کہا کیا کہا کہتا ہے وسیلہ شرک ہے میں نے کہا شرک کی تعریف کرو اب شرک کی تعریف نہیں آتی شرک کی تعریف پوچھی شرک کی تعریف نہیں آتی لیکن وسیلے کو شرک کہتا جا وسیلے کی تعریف کرو شرک کی تعریف کرو اوج کو نہیں آتی میں نے کہا دیکھو وسیلے کے اندر اللہ سے مانگا جاتا ہے یا جس کا وسیلہ دیا ہے اوہ سے مانگا جاتا ہے کہتا ہے اللہ سے مانگا جاتا ہے میں نے پھر اس کو مصار میں نے کہا اس کی مصار اس طرح ہے جس طرح ایک آدمی کا بیٹا آپ کا کلاسفر وہ ہو گزرہ کلاسفر باپ افسر ہے اور باپ کے پاس میں جا کر کہتا ہوں افسر صاحب درخواست دیتا ہوں میرا یہ فلاں کاؤنٹ کر دو میرا عقیدہ ہے نظریہ ہے کہ یہ شخص جس کو میں درخواست پیش کر رہا ہوں میری درخواست لے گا بھی شئی میرا کام بھی کر دی یہ نظریہ ہے یہ عقیدہ ہے اپنے مقام پر لیکن کچھ دیر کے بعد میں اس کو کہہ دیتا ہوں وہ میری بات سن تو رہا ہے لیکن میں ساتھ یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ میں نے بیٹے کام کلاسفر دی تو پہلے بھی اس نے بات سنی اور یہ تعلق بتانے کے بعد بھی وہ میری بات سنے دا توجہ ہے بھی پہلے بھی بات سنی اور یہ تعلق اس کے بیٹے کے ساتھ جو اپنا تھا یہ تعلق بتانے کے بعد بھی وہ میری بات سن رہا ہے فرق اتنا ہے کہ پہلے جیف سنی ہے اور تعلق بتانے کے بعد اب خوش ہو کر سنگا ہے اللہ تعالیٰ لیزت ہر وقت بندے کی سنتے ہیں جس طرح بنیاز کر دیا ہے لیکن اگر اس کے پیارے کسی کا واسطہ اور تعلق بتا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر سنتے ہیں اللہ تعالیٰ خوش ہو کر سنتے ہیں اور اگر وسیلہ نہ دیا جائے تو پھر وہ طریقہ سننے کا نہیں ہوتا جو اس واسطہ دینے کے بعد طریقہ تھا پھر کوئی اور طریقہ ہوتا ہے اللہ کے پیارے کا وسیلہ دینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو خوش ہو کر سنتے ہیں وسیلہ کے بعد کیا طرح سنتے ہیں گی اللہ پاک خوش ہو کر سنتے ہیں اور یہ وسیلہ بعضوں نے یہ کہا کہ زندگی میں تو جائز ہے لیکن کسی کی وفات کے بعد پھر جائز نہیں رہتا زندگی میں جائز ہوتا ہے وفات کے بعد جائز نہیں رہتا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ شخص جس کے پاس آپ اپنی دخواست پیش کروے اس کا میکہ جو آپ کے ساتھ پڑھتا رہا تھا اگر فوت ہو گیا ہو تو پھر وہ آپ کی طرف تبجل نہیں کرے گا وہ اس کا میکہ جو آپ کے پاس پر آپ کے ساتھ پڑھتا رہا اگر فوت ہو گیا ہو تب بھی اگر زندہ ہو تب بھی دونوں سنتوں میں آپ سے وہ محبت کریں کیونکہ مرنے کے بعد میٹے کی محبت اس کے دل سے نکل نہیں نہیں وفات کے بعد بھی میٹے کی محبت اس کے دل کے اندر ہے جس طرح زندگی کے اندر اس کی ماں اس کی میٹے کی محبت اس کے دل کے اندر تھی ہم کہتے ہیں اب بھی اللہ تعالیٰ کو پیارے تھے اور یا اللہ زندہ تھے اس دنیا کے اندر تھے تب بھی اللہ کو پیارے تھے اور اگر وفات پا گئے ہیں پھر بھی اللہ کو دونوں صورت میں اللہ کو پیارے ہیں جب دونوں صورتوں میں اللہ کو پیارے ہیں تو پھر زندگی کے اندر بھی وسیلہ دیا جا سکتا ہے اور وفات کے بعد بھی وسیلہ دونوں صورتوں میں وسیلہ دیا جا سکتا ہے تو وہ شخص مجھے سوال کرتا ہے کہ اللہ پاک محتاج ہے میں نے کہا وسیلے کے اندر احتیاجی تو کوئی نہیں وسیلے کے اندر محتاج تو نہیں رہتے اللہ پاک محتاج نہیں ہو جاتے کہتا نہیں اللہ محتاج ہے نزیوں کے وریوں کے میں نے کہا بلکل محتاج نہیں میں نے ایک عرض کی آپ سے بھی بتا دیتا ہوں یہ حدیث آپ نے علماء کرام سے سنی ہوگی کہ دعا ماندنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا سے پہلے بھی میری ذات پر درود پڑھو اور دعا کے بعد بھی میری ذات پر اب دعا سے پہلے بھی درود اور پاک میں بھی درود یا رسول اللہ اس کا فیدہ نبی کریم علیہ السلام میں اس کا فیدہ بتا رہے ہیں فرماتے ہیں کہ اگر پہلے اور بعد میں دعا دعا کے درود نہیں پڑھا جائے گا تو یہ دعا شمین اور آسمان کے درمیان لٹکا دی جاتی ہے اللہ کے دربار میں نہیں پہنچتی ہے اللہ کے دربار میں کس طرح پہنچتی ہے جب پہلے بھی درود ہو اور بعد میں بھی پہلے بھی درود اور بعد میں بھی ہماری دعا کی طبولیت کا وسیلہ نبی کا درود ہے ہماری دعا کی طبولیت اور اللہ کے دربار میں پہنچنے کا وسیلہ اور ذریعہ نبی کی ذات پر کیا ہے درود پڑھنے اور جیسے نبی کی ذات پر درود کا پڑھنا ہماری دعا کی طبولیت کا وسیلہ ہے جب درود وسیلہ بن سکتا ہے نبوت کیوں نہیں وسیلہ بن سکتی اللہ اللہ نبوت وسیلہ کیوں نہیں بن سکتی نبی کی ذات وسیلہ کیوں نہیں بن سکتی ایک اور لوگ سبات کیا کرتے ہیں کہ وسیلہ آپ میں آمال جائز ہے یعنی آمال کا وسیلہ جائز ہے اور اسی ذات کا وسیلہ جائز ہے نہیں یہ بات بھی کیا کرتے ہیں عمال کیا ہے دو رقات نماز نفر پڑھو اور اللہ سے دعا کرو یہ دو رقات نماز نفر وسیلہ بنیں گے قبولیت دعا کے لئے جو لوگ وسیلے کے منکر ہیں وہ وسیلہ بالعمال کے قائل کہ عمال وسیلہ بن سکتے ہیں عمال وسیلہ بن سکتے ہیں ترجو یہ عمال جو وسیلہ بن رہے ہیں یہ بتاؤ کہ دو رقات نماز نفر اور پھر بھی ہم پھر ہم پھر سکتے ہیں دو رقات نماز نفل اس کی اللہ کے ہاں زیادہ پوزیشن ہے یا پیارے نبی کی زیادہ ہے ایک ہیں دو نفل اور وہ بھی ہمارے نماز کے اندر سب کو جاد آتا رہتا ہے نماز کے اندر خیالات آتے رہتے ہیں ہمارے نفل اور ادھر پہمبر کی ساتھ یہ دو چیزیں جب نفل وسیلہ بن سکتے ہیں تو پہمبر کی زیادہ وسیلہ کی اور یہ ہمارے عامال بھی مخلوق ہیں یہ بھی مخلوق ہیں اور اللہ کی مخلوق میں سے سب سے بڑا درجہ کس کا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سب سے بڑا درجہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو ان کا وسیلہ دے سکتے اور وسیلہ تین قسم کا ہے ایک وسیلہ وہ جو آپ کی ولادت سے پہلے تھا ایک وہ وسیلہ جو آپ کے آنے کے بعد اور تیشرا وسیلہ آپ کے دنوں سے جانوں کے بعد وسیلہ کی کتنی قسمیں ہوگی؟ ایک نبی پاک علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کا وسیلہ قرآن بات کے اندر ذکرہ وَقَانُوا مِن قَبْلُوا يَسْتَفْتِهُونَ عَلَلَّذِينَ بعض قبیلوں کی لڑائی ہوتی کافروں کے ساتھ بعض قبیلے جو اہلِ کتاب تھے جس تفصیل کو چاہو اٹھا کر دے بعض قبیلے جو اہلِ کتاب تھے نبی پاک علیہ السلام کی ولادتِ با سعادت سے پہلے ان کی لڑائی کافروں سے ہوتی اور جب کافروں سے تنگ آتے قَانُوا يَسْتَفْتِهُونَ عَلَلَّذِينَ نبی پاک علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کر دے اے اللہ وہ جو تیرا آخری نبی اور سچا نبی آنے والا ہے سچی کتاب لے کر اس کے وسیلے سے ہمیں کافروں پر فتح آتا کر دے آپ کی ولادت سے پہلے وسیلہ دے رہے آپ کی ولادت سے پہلے وسیلہ دیا اور قرآن نے اس کو ذکر کیا نور الانوار اصول فیقہ کی کتاب ہے ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے نور الانوار کے صفحہ نمبر دو سو سولہ کی اوپر دیکھو لکھا ہوا ہے کہ جو ہم سے پہلے شریعتیں گزر چکی ہیں جو ہم سے پہلے شریعتیں گزر چکی ہیں ہماری کسی کتاب میں قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر اللہ کے فرمان میں یا نبی کے فرمان میں اس شریعت کا مسئلہ اگر ذکر کر دیا جائے اس کو قرآن ذکر کرے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرے اور پھر اس کا انکار نہ کیا جائے تو یہ اس کے جواز کی بہنگ ہوتی ہے انکار نہ کیا جائے تو وہ بھی ہمارے مجدی جائز ہوتا ہے مسئلہ انکار نہ کیا جائے وَشْرَائِعُ مِنْ قَبْلِنَا تَلْزَمُنَا اِذَا قَسْتَ اللَّهُ بَرَزْدُولُهُ مِنْ غَيْرِ الْقَارِ یہ نور الانوار میرے ہاتھ پہ صفحہ نمبر اس کا دو سو سو نام کہ پہلے آج پہلی شریعتوں کا کوئی مسئلہ قرآن اس کو بیان کرے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کرے اور اس پر انکار انکار تو وہ ہمارے ہاں بھی کیا ہوگا ہمارے ہاں بھی کیا جائز ہوگا ہمارے ہاں بھی جائز ہوگا تو اب دیکھو یہ مسئلہ وسیلے کا پہلے میں ایک آتا رسلائی کے آنے سے پہلے وہ حضور کا وسیلہ دیا کرتے تھے قرآن نے اس کو بیان کیا ہے انکار ایک طبعہ قرآن انکار کرتا ہے اور ایک بات کا عیسائی کہتے تھے تو ان خدا ہے قرآن نے ذکر کیا کہ عیسائی تین خدا کہتی آبے فرمایا تین خدا کہنے کی تمہیں اجازت ہے انکار آگیا انکار آگیا نا ان کی ایک بات کو ذکر کیا اور اس پر انکار کر دیا جب انکار کیا تو اب کوئی سلاسہ تین خدا کہنے کی جو رکھ نہیں کر سکتا لیکن ایک مسئلہ کو بیان کر کے اس کا انکار نہ کیا جائے یہ اس کے جواز کی طریقی ہمارے باستے اس کے جواز کی دلیل ہے یہ تو تھا وسیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مقدس سے پہلے اور ایک ہے آپ کے آنے کے بعد آپ کے آنے کے بعد یہ بخاری شریف میرے ہاتھ میں ہے سفہ نمبر ایک سو سیتیس بابو الاسطسپا بابو سوال الناس الاماما الاسطسپا اذا کوہتو امام غریرہ مطلع علیہ باپ آندا جرد نمبر ایک سفہ نمبر ایک سو سیتیس تبا جو کرنا جب کہت پڑ جاتا مار کی کمی ہو جاتی فصلوں کی کمی ہو جاتی کہت آ جاتا بھوک پڑ جاتی تو حضرت فاروق عظم کیا کرتے اس قصقاب بل عباس ابن عبدال مطلع علیہ رضی اللہ حضور کریم علیہ السلام کے چاچا حضرت عبداللہ ابن عباس کے وسیلے سے اللہ سے پانی مانگا کرتے تھے کون مانگ رہے ہیں کون مانگ رہے ہیں کون مانگ رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے وسیلے سے ان کے دور میں سارے صحابہ فوت ہو گئے تھے خلیفہ راشد جن کے متعلق آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا وہ خلیفہ راشد جس کے متعلق نبی بانگ رہے سلام نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ لَا لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ عمر کے دل پر بھی اللہ نے حق رکھا عمر کی زبان پر بھی دل سے جب نکل دیا زبان پر بات آتی ہے تو حق بھی ہوتی ہے کیونکہ دل میں جو حق بھرا ہوئے دل کے اندر جو حق بھرا ہوئے یہ حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کرتے ہیں فقار کیا کہتے ہیں بارش مانگ رہے سفر اللہم اِنَّا کُنَّا نَتَوَسَّلُوا عَلَيْكَ بِنْ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَتَسْقِينَا اے اللہ اللہم اِنَّا کُنَّا نَتَوَسَّلُوا ہم وسیلہ پکڑا کرتے تھے نَتَوَسَّل ہم وسیلہ دی جا کرتے تھے بِنْ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نبی پاک علیہ السلام کی ذات کا وسیلہ دیتے تھے فَتَسْقِينَا آب بارش برساتے ہمیں پانی پلاتے تھے مولا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُوا عَلَيْكَ بِعَمْ نَبِيِّنَا فَسْقِينَا آج ہم حضور کا نہیں حضور کے چاچے کا وسیلہ دے رہے ہیں حضور کا نہیں اپنے نبی کے چاچے کا وسیلہ دے رہے ہیں فَسْقِينَا مولا پانی برسا قَالَ فَيُسْقَونَ تو پانی برستا تھا ان کو پھلایا جاتا تھا پانی برستا تھا اب پہلے وسیلہ نبی کا اب نبی کے یہاں ایک سوال ہے سوال یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت عباس کا وسیلہ دیا نا بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور کا وسیلہ زندگی میں جہز تھا وفات کے بعد اگر وسیلہ جہز ہوتا تو حضرت فاروق یعظم رسی اللہ تعالی عنہ وسیلہ اب عباس کا نہ دیتے بلکہ نبی کریم علیہ السلام کا دیتے اس سوال کو حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا اس سے یہ بات بلکل ثابت نہیں ہوتی کہ اب نبی کا وسیلہ دینا جہز نہیں ہے بلکہ کیا ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح نبی کا وسیلہ دینا جہز ہے نبی کے چاچے کا بھی جس طرح پہمبر کا جہز ہے پہمبر کے انتی کا بھی جس طرح نبی کا جہز ہے نبی کے ساتھ تعلق والے کا بھی کسی ابو جان کا بھی نسیلہ دیو تھا ابو لاحب کا بھی یہ تھا نہیں وہ تھے تو چچے لیکن حضور کے ساتھ ان کا تعلق نہیں تھا تو عباس کا وسیلہ دینا بھی گویا کہ نبی کا وسیلہ دی یہ تعلق بات یہ وحید و زمان لکھ رہا ہے اور ہم کہتے ہیں یہ سنن ابن ماجا اس کا صفحہ نمبر جو وحید و زمان نے اس کی تشریح کی ہے غیر مقلد نے غیر مقلدوں کے حوالے بعد بھی لاؤں گا چلو ایک حوالہ سرے دست ایشی حدیث کے مقلد صفحہ نمبر 684 جرد نمبر ایک جرد نمبر ایک صفحہ 684 علامہ محید و زمان غیر مقلد لکھ رہا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفات بھی اپنی قبر شریف میں زندہ ہے اپنی قبر شریف میں زندہ ہے تو جیسے توسل پہلے جائز تھا اب بھی جائز ہوگا جس طرح توسل پہلے جائز تھا یعنی آپ کی حیات مبارکہ کے مرح تو اب بھی وسیلہ کیا ہوگا اب بھی کیا ہوگا بخاری شریف کی حدیث کا حوالہ دے کر بات کرو یہ تو بخاری شریف کی حدیث کہ ہم اپنے نبی کا وسیلہ دیا کرتے تھے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دینا صحابہ کا عام معمول تھا صحابہ اجرام کا عام معمول تھا اللہ کے نبی کی ذات کا وسیلہ دے کر دعا کیا کرتے تھے نبی کی ذات کا وسیلہ دینا اگر شرک ہوتا تو صحابہ دے کرتے وہ فاروقی آزم وہ درخت جس کے نیچے صحابہ نے نبی کی بیعت کی تھی بیعت رزوان اس درخت کے نیچے لوگ جا کر بیٹھتے تھے حضرت فاروقی آزم نے محسوس کیا کہ اگر لوگ اسی طرح بیٹھتے رہے تو ایک دن ہو سکتا ہے اس درخت کو سٹھنے شروع ہو جائیں حضرت فاروقی آزم نے رات و رات اس درخت کو بڑھوایا پٹوا دیا اور ایسی جگہ پر دفن کیا کہ کسی کو پتہ ہو جائے اس شرک کے اتنا خلاف تھے کہ جہاں شرک ابھی ہوا نہیں ہونے کا صرف اندیشہ تھا ہونے کا صرف ایک ڈر تھا اندیشہ تھا خدشہ تھا حضرت فاروقی آزم نے اس درخت کو کٹوا دیا اور اس جگہ کوئی اس طرح کر دیا کہ اب پہچانی بھی نہیں جاتی کہ یہاں وہ درخت تھا یا نہیں اگر یہ وسیلہ شیخ ہو ہوتا تو فاروقی آزم کبھی ہوتا ہے فاروقی آزم کرتے اگر معاذ اللہ علیہ عزب اللہ ہلتی تو صحابہیں ٹوک دیتے ہیں صحابہ فاروقی آزم نے کیا کسی صحابی نے ٹوکا کسی صحابی نے ٹوکا نہیں ہے جب کسی صحابی نے ٹوکا نہیں معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام کے نزدیک وسیلہ جیز تھا مسیلہ کیا تھا اور آپ بھی آپ بھی یہ مخارشی رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہاں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضور خود وسیلہ سکھا رہے ہیں تیمزی حضور وسیلہ سکھا رہے ہیں یہ تیمزی شریف جند نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو اٹھانوے کتاب و تعویٰ صفحہ ایک سو اٹھانوے کی حدیث ان غثمان ابن حنیف انہ رجلن زریر البسر اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ادھاللہ اعیوافیلی قال انشیت دعوتو و انشیت سبرتا فہو خیر اللہ کا قال ایک آدمی نبینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آکر کہتا ہے یا رسول اللہ میرے لئے دعا کریں مجھے رہی کیا کرو حضور نے فرمایا اگر آپ کا جی چاہے آپ سبر کر لیں اور اگر سبر نہ کر سکے تو میں بھوا کر دیں ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ پاک جس کی آنکھیں لے لے اور آنکھوں کے لینے پر وہ سبر کر لے تو اللہ تعالیٰ ان آنکھوں کے بدلے دیں اس پر اللہ حطافہ ایک طرف توجہ رہی ایک آدمی کی آنکھیں ضائع ہو جاتی نابینہ ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی آنکھیں اللہ تعالیٰ لے لیتے اور اس پر وہ سبر کرتا ہے اس سبر کے بدلے میں اللہ اس پر کیا آتا کرتے ہیں کیا آتا کرتے ہیں زرینہ بس نابینہ آدمی حضور کریم علیہ السلام کے پاس آئی ہے یہی حدیث جو تلسی شریک صفحہ ایک سو اٹھانوے پر آ رہی ہے یہ ابن ماجہ صفحہ ایک سو اٹھانوے پر آ رہی ہے یہی حدیث ہے اب نبی پاک علیہ السلام کیا کرتے ہیں حضور نے فرمایا اگر تو سبر کرے گا تو تیرے لیے بہتر ہوگا حضور کو کہتا یا رسول اللہ آپ میرے دن دعا کرتے ہیں اللہ میرے آنکھیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور کا کیا کرے کیا کرے کیا کرے حضور نے فرمایا وضو کر کے اچھی طرح وضو کر اور یہ دعا مان اللہم اینی اسعالک اے اللہ میں تجھ سے مان اللہ میں واتوجہ ہو الہی کا اور توجہ آپ کی طرف کرتا ہوں بے نبی کا محمد نبی رحمت لیکن بس اللہ آپ نے نبی پاک دی نبی کریم علیہ السلام صحابی کو دعا سکھا رہے اور شیرک کہنے والا آتا مطلب پہ ہمبر شیرک سکھا رہا ہے نبی شیرک سکھاتا ہے آج ایک عورت میرے پاس تمیز لے لیا آج زوبہ کی بات ہے تمیز دے دے کیسے باستے خامد باستے کی کرتا ہے گارہ مرگن کرتا ہے سر میں درد رہتا ہے گارہ بھی گارہ بھی نکالتا ہے میں نے طویز دیا اور صاحب کہتی ہے وہ اپنے گلے میں ڈالتا بھی نہیں میں نے کہا فیر ایپورٹ تھے بنا ناستے رہے ہیں پیروں کیک کرتے بنا نہیں جا پیروں کی پیر میں میں نے کہا کیوں نہیں مانتا کہتی ہے وہ کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے دور میں اور صحابہ کے دور میں یہ چیز ثابت نہیں میں نے کہا کام کیا کرتا ہے یہ تھی مستری ہوگا میں نے کہا کوشتہ اسمی پڑھے ہو میں تیرا تیرے قاند جیتنا میں نہیں پڑھے ہو مانگا کوشتہ پڑھے ہو حدیث پاک کے اندر آتا ہے چلو اس موضوع پر پھر کبھی بات ہو میں نے کہا کوشتہ ہم نے نہیں پڑھا ہے ہم ویسے بیٹھیں آپ کو میں طویز دے رہا ہوں یہ رات کام کر رہا ہوں خیر لوگ ایک موں سے بات نکال دیتے کام دیتے تو یہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو دعا سکھا رہے ہیں وہ ذمہ کو ساتھ اور حضور جو چیز سکھائیں وہ شریعت ہوتی ہے جو شرک ہوتا ہے وہ شریعت ہوتی ہے جو شرک ہوتا ہے مانم مطلب وسیعہ کے ساتھ دعا کرنا شریعت ہے شرک نہیں اور جو شرک کہنے والے ہیں وہ خود شرک دا شرک ہے وَا تَوَجْهُ عِلَيْكَ بِنْ نَبِيِّهِ کَ مُحَمَّدِ نَبِيِّ الرَّحْمَدِ اِنِّ تَوَجْحَتُوْ بِقَا الَا رَبِّي فِي حَاجَتِي حَازِهِ اے اللہ میں تیری طرح متوجہ ہوتا ہوں وسیلہ آدمِ نبی کا دیتا ہوں نبی کریم علیہ السلام یہ دعا اپنے شہابی کو سکھا ہے اور جو میرے دوستوں کے خلاف ریمیج پڑھتی ہے سب کے پاس ایک ہی حصول ہے چپڑاسی سے لے کر شیخ الحدیث تا خطیب پاکستان سے لے کر چھانے دانے والے تک ایک ہی قانون ہے جو حدیث پساند نہیں آتی زحیف ہے کیا ہے کیا ہے فون کہیں گے زحیف ہے آگے امام ترمزیر احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں حَازَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِحِحٌ امام ترمزیر احمد احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں حَازَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِحٌّنٌ یہ ابن ماجہ میں راکھ میں ہیں اور ابن ماجہ پر بھی یہی رویت آئی اور اس حدیث کے آخر میں لکھا حَازَ حَدِيثٌ صَحِحٌّنُ ابن ماجہ جیسا محدث امام ترمزیر احمد اللہ علیہ جیسا محدث امام ترمزیر ہر حدیث کے آگے نوٹ لگاتے ہیں یہ حدیث حسن ہے یہ حدیث صحیح ہے یہ حدیث غریب ہے یہ حدیث ضعیب ہے یہ حدیث منقطع ہے یہ حدیث موزل ہے یہ حدیث مرسل ہے ہر حدیث کے آخر کے اندر نوٹ لگاتے ہیں اور امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ کی حضرت نہیں ہے نوٹ لگانے کی لیکن جب وسیلے کی حدیث آئی تو آخر میں نوٹ لگایا حَازَ حَدِيثٌ صَحِحٌّنُ حَازَ حَدِيثٌ حَازَ حَدِيثٌ جو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابی کو وسیلہ سکھایا تھا اس کی حدیث کیا ہے کیا ہے صحیح حدیث کیا مشکات سفر وبر چار سو سنتانس کیا دارمیٹ دارمیٹ اب میں شروع کر رہا ہوں وہ حوالے کہ صحابہ اکرام رسمان اللہ تعالیٰ علیہم اجمہین نے آپ کی وفات کے بعد وسیلہ دی آپ کی وفات کے بعد وسیلہ دیا یہ سننے دارمی میرے ہاتھ میں جرد نمبر ایک صفحہ نمبر چھپن صفحہ نمبر اس کا چھپن سننے دارمی توجہ کرنا کہا رہا ہے اور اس نے عبداللہ کہتے ہیں کوہت آہل المدینہ تکاہتا شدیدا مدینہ کے اندر قاہت پڑ گیا رزقی کمو ہو گئی فشکو الہ عیشہ تا سارے مل کر حضرت عیشہ صدیق مدینہ کے اندر قاہت پڑ گیا مدینہ کے اندر قاہت ہے اس کا علاج کیا 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 جائے شاہر شہاہ ترکس کے پاس کہے مجھرہ کسے لے رہے ہیں معلوم ہوتا ہے تمام صحابہ کو امی پر اعتماد مائی عیشہ سے جا کر اس مسئلے کا حل اس مشکل کا حل پوچھتے ہیں کہ مدینہ کے اندر قاہت پڑ گیا فشکو الہ عیشہ فقالت مائی شہبہ مجھورہ دے رہے ہیں ذرا توجہ کرنا فقالت مائی شہبہ فرماتی انظروں قبرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہان اللہ بہان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو دیکھا فجعلو من حقور الہ السمائی کہتی ہے کہ اندر حجرے میں چلے جاؤ اور قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے اوپر چھات دیکھو حجرے کی چھات دیکھو اور قبر کے اوپر بالکل سیدھی چھات ہے اس کو سراغ کر دو تاکہ آسمان اور نبی کی طربت کے درمیان کوئی چیز نہ رہے ساب کر مائی صاحبہ مشورہ دے رہی مائی صاحبہ مشورہ دے رہی انہوں نے تو نہیں فرمائے جاتے نفر پڑ مائی صاحبہ نے نہیں کہا چاول تقسیم کرو مائی صاحبہ نے فرماتیا کہ نبی پاک کی قبر پاک کی اوپر سے حجرے کی چھت کو پاڑ دو تاکہ آسمان اور قبر پاک کے درمیان کوئی چیز ہائل تاکہ اتنا کہہ کہ آجاؤ اتنا کہہ کہ آجاؤ مائی صاحبہ نے مشورہ دیا توجہ کرنا ذرا حتی لا یقون بینہ ہو بینہ سمائ سقفن تاکہ درمیان میں چھت نہ رہے آلا ففعلو فمدرنا مطرن صحابہ نے ایسا بھی کیا دار شروع اللہ صلی اللہ صلی اللہ تکبیر اللہ حق صحابہ 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 ابو حریفہ صحابہ فمدرنا بارشی بارش بارشی بارش ہوئی حتی نبت الاشتو حتی کہ چارہ اُب بڑا اور سامن سامن ایمیل اور اونٹ موٹے ہو گئے موٹے چارہ کھاں 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 حضور کے وسیلے سے بارش برشی تھی آقا علیہ السلام کے وسیلے سے بارش برشی تھی اور اسی وسیلے سے چارہ اونٹ فرمایا فَسُمِّي عَامُ الْفَتْقِ اس سامن کا نام مُٹھاپے والا سامن بندے بھی موٹے اونٹ بھی جانوار بھی کیوں نہ موٹے اون حضور کے وسیلے میں مرانی کی نبی کریم علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کی گئی یہ سنن ندارمی کی حدیث میں نے پیش کی اور یہی مشکات صفحہ نمبر پانچ سو پنتالیس کی اوپر حدیث موجود ہے جو سنن ندارمی کی میں پیش کی ہے اور حدیث یہ صحیح ہے دوسری حدیث شفاہ سکام صفحہ نمبر ایک سو ایسٹس اور وفا وفا صفحہ نمبر تیرہ سو تیہتر جنت نمبر چار نبی کریم علیہ السلام کی وفات کے بعد وسیلہ پہ ایک آدمی حضرت عثمان کے پاس آیا کرتا مسروفیت کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس کی طرف توجہ نہ کرتی شیخ علی مولان حسن عبر خان صاحب لکھتے غالبا مسروفیت بجا ہو سکتی عثمان 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 نے سجا کر کہتی کہ حضرت عثمان میرے طرف توجہ لکھ میری بات نہیں سنتے میری بات لیتے نہیں ہیں میں چا کر ہوں عثمان فصلفی رقاتین سم قل کہ جا کے دو رقاتین پڑ پھر دعا کر اللہ اینی اس علکہ واتوجہ علیکہ بے نبی محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ دو نفر پڑ لیکن دو نفر کافی نہیں دو نفر پڑ لیکن دو نفر کافی نہیں اس کے بعد یہ دعا کر اللہ اینی اس سالوں کا واتوجہ علیکہ بے نبی محمد صلی اللہ علیہ نبی الرحمت میں حضور کے وسیلے سے اللہ دعا کر رہا ہوں یہ صحابی اس شخص کو دعا شکھا رہا ہے شفاء السخام اور وفاء وفاء کے اندر حدیث یہ آ رہی ہے اور وہاں آگے پوری بات لکھی ہوئی ہے کہ جب یہ دعا حضرت عثمان بسم اللہ تعالی آدم اس کو گھرے سے بتاتی پوری بات سنی گھرے سے لکھا اس وقت وہ شخص جس کی بات پہلے حضرت عثمان نے غنی توجہ سے نہیں سنتے تھے اب وسیلہ دینے کے بعد توجہ سے سنے وہ گیا حضرت عثمان ابن غنیت کے پاس جس نے یہ ترتیب اور ترتیب بتائی تھی اس کا جا کر شکریہ دیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاق کے بعد وسیلہ جہل ہوا کے نہ ہوا جہل ہو گیا وسیلہ جہل ہو گیا اب مجھے لقات الحدیس نے میں چاہل حوالے پہلے شاہ علی محادث عبی کا حوالہ پیش کرتا ہوں کسی کے دھر عربی والی کتاب شاہ علی محادث عبی رحمت اللہ علی کی جرد نمبر دو سفہ نمبر چھے شاہ علی محادث عبی رحمت اللہ علی فرماتے ہیں آداب دعا تقدیم و سنائے اللہ دعا کے آداب میں سے یہ ہے دعا کے آداب میں سے دعا دعا اللہ کی سنا دعا و توسل ب نبی اللہ یستجاب فرمایا پھر نبی کی ذات کا وسیلہ دیا جائے دعا اللہ شاہ علی محادث دی رحمت اللہ علی جس نے ساری جن کی پتہ شرط کے خلاف کر گئی وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علی سلم کا نبی کا وسیلہ دی یہ آداب دعا میں سے مل اللہ علی رحمت اللہ علی شرط نکھایا باب القراحی جن نمبر دوسر ورم دوسر چھتیس یہ کیا فرماتے فرماتے مقض اتمن آداب دعا توسل بالامبیاء والاولیاء امبیاء اور اولیاء کا وسیلہ دے کر دعا کرنا یہ آداب دعا دوسر مل اللہ علی کاری رحمت اللہ شرط نکایہ کے اندر لکھتے ہیں حوالہ میں نے دے دیا علامہ شامی انفی سارے سونے غیر مقالدوں کے حوالے بھی شروع نہیں انفیوں کو سمجھا رہا ہوں اپنے سنی بھائیوں کو سمجھا رہا ہوں علامہ شامی رحمت اللہ فتا شامی جلد نمبر ایت صفحہ نمبر تین صفحہ نمبر بیلکل پہلی جلد وَإِنِّي أَسْعَلُهُ تعالیٰ متوسِّلًا إِلَيْهِ بِلْنَبِي مُقَرَّم صلی اللہ علیہ سلم وَبِ اَحْلِ تَعَاتِهِ علامہ شامی فرماتے ہیں میں حضور کا بھی وسویہ دیتا ہوں حضور کہتا دیتا ہوں کا وسیلہ دیتا ہوں علامہ شامی رحمت اللہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ صلی اللہ وَسَلَام کا بھی وسیلہ دیتا ہوں اور حضور علیہ صلی اللہ کے ماننے والوں کا وسیلہ بھی دیتا ہوں میرے لوگ آتا اب میں حوالے بھیش کارا ہوں ان لوگوں کے جنہوں نے مشین چلائی ہوئی ہے کہ توس شک میرے پاس جو لیلون آتا ہے اس کی جرد نمبر چار اور صفحہ نمبر اس کا آٹھ ہے اور یہ بیروت کی چھپی ہوئی لیویری کی کتاب اس کی اس کا صفحہ جرد نمبر ایک ہے اور صفحہ نمبر اس کا سات سات سو سات سو سات سو فرمایا وَيُسْتَجَابُ مِنْ قِسَّةِ الْعَبْاسِ وہ حضرت عباس والی بات جو پہل میں بیان کر چکا ہوں وہ آئی کے حوالے سے وَيُسْتَفَادُ مِنْ قِسَّةِ الْعَبْاسِ اِسْتِحْبَابُ الْاِسْتِشْفَائِ بِأَهْلِ خیرِ وَسْسَلَائِ وَأَهْلِ بینتِ نُبُوبَةِ فرمایا کہ اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ مستحب ہے وسیلہ دینا اہلِ خیر کا نیک لوگوں کا اور حضور کے آہل قید کا وسلم دینا کی مستحب یہ نیرل اوتار ہے نیرل اوتار ہے علامہ شوقانی کی جو اس وقت غیر مقلدوں کا مقتدع سمجھا جاتا ہے یہ کتاب نظر آرہی ہے کہ لغات الحدیث لغات الحدیث علامہ وحید و زمان غیر مقلد کی ہے اور علامہ وحید و زمان غیر مقلد غیر مقلدین کا مقتدع ہے اس لغات الحدیث کے جلد نمبر دو صفحہ نمبر پہنتالیس صفحہ نمبر پہنتالیس توجہ وہی آنکھوں والی بات وہی ذریر اور بسر والی بات نقل کرتے ہیں توجہ ساری بارہ سنو اگر تو چاہتا ہے تو میں دعا کرتا ہوں تیری آنکھیں اچھی ہو جاتی لیکن سبر کرنا بہتر اور باہر سے مزید اجر ہے یہ کتابیں کوئی دیکھنا چاہے تو بعد میں دیکھیں میں آپ نہ دیکھیں میری بار سنویں اس حدیث سے توسن کا جواز رکلتا ہے اس حدیث سے توسن کا جواز نہیں کرتا ہے کیونکہ اس میں یہ بھی ہے اتوجہ ہوئی لیکن نبیہ کا محمد نبیہ رحمت اور اس پر علماء متفق ہیں کہ زندہ شخصوں کا جو حلیق اور سانے ہوں توسر کرنا درستہ ہے اور منتوں کے ساتھ توسر کرنے میں اختلاف ہے لیکن ہمارے نزدیک صحیح یہ ہے کہ وہ بھی جائز ہے کہتا ہے اختلاف تو ہے لیکن ہمارے نزدیک صحیح کیا ہے کہ وہ بھی جائز ہے یہ بھی جائز امام شوقانی وغیرہ غیر محققین اہل حدیث نے عشید کو اختیار کیا ہے جیسے ہم نے حدیعت اور مہدی میں بیان کیا ہے عثمان ابن حنیف نے یہ دعا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک شخص کو تعلیم کی تھی اس سے بھی جواز نکلتا ہے حضور کی وفات کے بعد آپ کی وفات کے بات جنہوں نے حدیعت اور مہدی کا حوالہ دی جائے کہ ہم نے حدیعت اور مہدی کے ترمی یہ بات دیکھتی ہے یہ حدیعت اور مہدی میں نے ہاتھ کر دی یہ وحید و زمان دی ہے مقلب کی جدا عربی زمان کر دی ہے یہ خودوں کے اندر تھی جو میں نے آپ کو دکھا دی صرف ہمیں کافر نہ کہو نا جہاں ہمیں مشیر کہو اپنے کو بھی کہو یہ تہاکنہ ہنفی مشیر تو اپنے ساڑے نہ لائے جا اپنے ساڑے بھی اپنے من میں دوب کرتا ہے سباکی زندگی اگر میرا نہیں بنتا اپنا تو بنت جب آپ حوالہ دکھائیں گے ان کو آگے سے وہ ایک لفظ کہیں گے ایک جملہ میں اس کا جواب آپ کو بتا دیں آپ یہ حوالہ دکھائیں گے تمہارے مولیمی نے یہ لکھا ہے وہ کیا کہے گا ہم نے ہم جائے مولیم غلط ہے بالکل ہمارا مولیمی نے کیا لکھا ہے تو اس کے خوبرا کیا گیا تو اس کیا گنا ہم نہیں کہنے سی توڑے بٹے چھوٹے آئی تمہارے بڑے بھی غلط اور تم بھی یہ بتاؤ کہ جس کون کے امام ہی غلط ہوں اور ساری امام نعرہ لکھاتے کہیں ہمارے علماء غلط 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 جن کے متدہ غلط ہوں مقتدی صحیح ہوں گے جو گئے وہ غلط کہیں ہمارے بڑے غلط اس کو کہنا ہے تو صرف ان کو غلط کہتا ہے میں ان کو اور تجھے بہنوں کو غلط کہتا ہوں براہِ ٹکمین مصطفا جنہا شانِ صحابہ جنہا رفاہتِ ابو حنیفہ جنہا علماء جوون جنہا علماء جوون جنہا یہ حدیت علماء دی میرے ہاتھ کے ادر ہے جس کے اندر حوالہ دیا تھا لبات الحدیث کے اندر کہتا ہے کہ حدیت علماء دی کے اندر ہم یہ حوالہ پر کیا بات نکل کر چکے ہیں اب حدیت علماء دی ہمارے ہاتھ ہوئے یہ صفحہ نمبر اکتالیس یجوز و تبسر بہی صل اللہ علیہ وسلم وَقَدْ أَلَّمَ عُسْمَانُ بُنُ حُنیف بَادَ وَفَادَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللَّهِ صلی اللَّهِ رَجُلًا قَانَ يَقْتَلْفُ إِلَىٰ عُسْمَانَ فَلَا يَرْدَ فِتُعِلَئِيهِ دعاً وَفِي اللَّهُمْ اِنِ اَسْحَلُكَ بَادَ بَجْلُهِيهِ قَبِ نَبِيِّهِ نَا محمد النبی رحمت الاخرین اخیر اور بے کی بیسناد مُتَسِلِم وَرِجَالِ رُسْتَاطُم کہتے ہیں وہی حدیث حدیث حدرہ دثمانی بن حُنیف والی کہ حدرہ دثمان کے پاس ایک آدمی آتا تھا توجہ نہیں کرتے تھے دعا سکھائی یہ کہتے ہیں آگے آگے کہتے ہیں جب قرآن اور سنت یہ بات ثابت ہو گئی کہ آمال کا وسیلہ دینا جہز ہے فَيُقَاسُ عَلَيْهِ تَوَصُّرُ بِسْسَلِحِينَ تو اسی پر نیک لوگوں کو بھی قیاس کر لو قدیلہ قیاس حرام ہو قدیلہ قیاس حرام ہو اپنی مرضی ہے اپنی مرضی ہے جب قیاس اپنے غلاب پڑے تو کہتے ہیں یہ شیطان کا کام اور جب اپنے حق میں پڑے تو اس وقت حرام ہوتا ہے یہ صفحہ نمبر اٹھالیس آگے چلی وَرَوَلْ حَاکِمْ وَتِّبْرَانِ یہی صفحہ حاکم امام حاکم نے اور امام تبرانی ہیں اور بحکی نے حدیث دعا آدم نکل کی ہے کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے بھی حضور کا وسیلہ دے کر دعا آدم نے بھی حضور علیہ السلام کا وسیلہ دے کر دعا کی تھی اور تب جا کر ان کی توبہ قبول یوں ہی صفحہ کہتے ہیں حدیث و دعا آدم وَفِیِهِ يَا يَا رَبِّ اَسْعَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ سَعَلَىٰهُمَّ اللَّهُمَّ اِنِّي اَسْعَلُكَ بِجَاہِ مُحَمَّدٍ اِنَّكَ وَقْرَامَتِهِ عَلَيْكَا کہتے ہیں یہ تو چیزیں سارے مستحسن مطا اور اچھی چیزیں ان کو پڑھو آگے سفرہ پر انچاس کہتے ہیں اختلف ہو فی دعا بھی حق فلان او بھی حرمت فلان کبھا ہول مرسوم اندہ صوفیہ یہ صوفیہ جو کہتے ہیں بھی حق فلان بھی حق بنی فاطمہ اے اللہ حضر حسین کے صدقے میرا فاطمہ ایمان پر قاتے شیر ساتھی کا چھے رہے ہیں کس کا شیر ہے الہی بحق بنی فاطمہ الہی بحق بنی فاطمہ حضرت فاطمہ کے دیکھوں کے وزولے سے الہی بحق بنی فاطمہ بھرق اول ایمان کنی بھی ہے کنم بھی کنم ایمی متقلم میرا حاتمہ میرا حاتمہ کر دے ایمان پر میں وسیلہ کس کا دیتا ہوں اللہ کے حسین شیخ صادی کا شیر ہے کہتا ہے یہ جو کہا جاتا ہے بھی حق فلان اور حرمت فلان کا کما ہوا المرسوم اندہ صوفیہ کہتا ہے اقتلاف تو ہے لیکن لیکن تحسیر الباری تحسیر الباری علام و بحید و سمان غیر مخلط کی جس میں حوالے پیش کر رہا تھا انہوں نے بخاری کی شرعہ کے اندر اسی حدیث کے طاقت میں بڑا نمبر صفحہ نمبر چھے سو ستر آشیہ صفحہ نمبر چھے سو جرد نمبر ایک مکتبہ مدینہ کتاب گھر اردو بزار جس میں یہ شاید ہے غیر مخلطوں کا مکتبہ ہے کہتے ہیں اس حدیث سے نیک بندوں کا وسیلہ لینا ثابت ہوا نیک بندوں کا وسیلہ لینا ثابت ہوا بنی اسرائیبی کا آدمی اپنے پیغمبر کے آنبیت کا توصل کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ پانی برساتا ہے اس سے یہ نہیں نہیں کرتا کہ حضرت عمر کے نزدیک آن حضرت کا توصل آپ کی وفات کے بعد منع تھا یہ بات نہیں کرتی کیوں کہ آپ تو اپنی قبر میں زندہ ہیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دعا سیتھائی اس میں یوں ہے یا محمد انی اتوصلو بیکا الہ ربی اور ان کے صحابی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ دعا دوسروں کو بھی سکھائی وفات کے وفات کے وفات کے مقر ہمارے اصحاب میں سے یہ آگے اختلاف نقل کر کے آخر کے اندر لکھتے ہیں اصل وسیلہ کا جواز شرح سے ثابت ہے اختلاف نقل کر کے آگے لکھتے ہیں اصل وسیلہ کا جواز شرح سے شرح سے ثابت ہے کس چیز کی ضرورت نہیں ہے یہ دو چار حوالے یہ سوالی حیات غلام رسول صلی اللہ مولی غلام غیر مقالدوں کا بول بھی جس کے متعلق غیر مقالدوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ ہمارے وہ بزرگے ہیں جنہوں نے بدعاد کو ختم کیا تھا اس کے بارے میں لکھا ہے ان کی کتاب ہے عقیدہ اہل حدیث آپ کو اس طرح بدل کر لکھ دیا عقیدہ اہل مسلم عقیدہ اہل مسلم پہلے نام میرے پاس دونوں ہیں عقیدہ اہل حدیث یعنی آپ یہ مسلمان ہوئے ہیں پہلے کتاب کا نام کیا ہے عقیدہ اہل حدیث آپ اس کا نام کیا رکھا عقیدہ اے اس کے صفحہ نمبر پندرہ پر اتنی کتابیں اٹھا کر میں نگا سکتا تھا گھٹی تجھے بھیج دے کوئی پروگراموں گھٹی بھیج دے مزارہ کتاب ہانا چکڑے اس کے عقیدہ اہل حدیث کے صفحہ پندرہ پر لکھا کہ مولانا خلام رسول صاحب آپ کیا مینہ سنگ اور حافظ محمد لکھوی یہ دونوں وہ مزرگ تھے جنہوں نے بدعاد کا خط بدعاد کا ادھر تعریف کر رہے ہیں ادھر یہ کتاب ہوں کی میں بیش کرتا ہوں دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد بھی کوئی تعریف کرے گا صفحہ نمبر ایک سو چاہست سمان حیات قلام رسول صفحہ نمبر ایک سو چاہست کیا کہتے ہیں فارسی میں قرم نمع گزر کن کے ناسزا کر دم انہوں نے بہت فارسی ہوئی قرم نمع گزر کن اللہ قرم کر گزر کن چھوڑ دے ہمیں اچھا کہ ناسزا کر دم میں نے غلطیاں کی ناسزا کر دم یہ معافی جو ہمیں ملے تو فیل حضرت خیر الانام میں آئی ہم میں حضور کا وسیلہ لاتا ہوں میں کیس کا وسیلہ لاتا ہوں حضور کے تو فیل یہ دعا کرتے ہیں اللہ قرم نمع حضور صاحب دیکھ رہے ہیں اگر ہم مشرک ہیں تو یہ بھی یہ حضور کی مفاد کے بعد وسیلہ ہو رہا ہے یا آپ کی زندگی کیا در وسیلہ ہو رہا ہے آپ کی مفاد کے بعد ہے اگر ہمیں مشرک کا فتوہ ہمارے اوپر لگاؤ تو ان کے ساتھ بھی اشتیار یہ بھی چھکاؤ کہ ہمارے دل پر چھوڑے میں مشرک گزرے ہیں تاکہ ہمیں پتا چل جائیں کہ غیر مقندوں کی دو قسمیں ہیں بعض مشرک ہیں بعض مقند دو قسمیں اور یہ کتاب میرے ہاتھ پر احوال آخرت احوال آخرت اور زینت الاسلام کی کٹھی جلدی شدہ مہوری صاحب آپ نے پیزر پتری کی تو بڑھیوں بڑھیوں کتاباں کٹھ لیوں گے یہ زینت الاسلام زینت الاسلام یہ محمد لکری کی کتاب ہے احوال آخرت کا یہ احوال آخرت کتاب یہ محمد لکری کتاب کا نام دیکھتا ہے چالیس علماء اہل حدیث یہ اس کے سفر عمر تر تالیس پر حافظ محمد لکری کسی سفر عمر تر تالیس پر حافظ لقوی کو زلق فاصل کامل عارف و باخل و جامل مقبول و منہور و طفان و طہر و غزر اس کتاب کے احوال آخرت کے سفر نمبر بیس پر توجہ کرنے یہ پجابی میں ہے یہ کتاب کس میں ہے میں انہوں جیس طرح نہیں پڑھ نہیں آجاب پجابی ہے میرے گلتی میں یہ ہوتے عربی ہے تو انہوں چھوٹی پڑھ لکی اساں کرم تیرے تے ناز کریں دے اور غرور نہ کوئی اساں کرم تیرے تے ناز کریں دے اور غرور نہ کوئی با حرمت نبی پیارے بکشیں کل تکسیر جو ہوئی با حرمت نبی پیارے بکشیں حضور دے وسیلے نہ بکشیں با حرمت نبی پیارے بکشیں کل تکسیر جو ہوئی تو یہ نبی کا وسیلہ ہے یا نہیں ہے یہ وہ ہے علامہ صاحب جن کا تعریف کتاب کے اس پتلا کے نہ شیر دا یعنی نہ شیر کر دینا یا علامہ روپا دینا دیکھیں اس کے بعد اسی کتاب کا صفحہ نمبر ایک سو چالیس کتاب کا نم احوال اور آخرہ اس کا صفحہ ایک سو چالیس دو شیر اور ایک حاشیہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں تو رب غفور شکور رحیمہ بکش ظلوم جہولہ دیکھیں 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 تو رب غفور شکور رحیمہ بکش ظلوم جہولہ بحرمت خاص حبیب محمد حرمت قول رسولہ بحرمت خاص حبیب محمد حرمت قول رسولہ کہتا ہے میں صرف حضور کا واسطہ نہیں دیتا میں تمام ہم پہ یہاں کا وسیلہ دیتا تمام ہم پہ یہاں کا وسیلہ آگے 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 شیر کہتا ہے بھی کعبِ حاج کرائیں زیارت روزِ پاک نبی دے بھی کعبِ حاج کرائیں زیارت روزِ پاک نبی دے اے عرض قبول بحرمت نبیان حرمت پرودِ فضلی دے اے عرض قبول بحرمت نبیان تمام نبیان کے وسیلے سے بہتا ہے یہ بہت پرود کرنا غرمت کول ولی دے ہر ولی کی شفاعت سے یعنی تبسل سے میری دعا کو قبول کرنا آگے یہ حاشی ہے یا الہی کلہ ساہبن بے غرمت سید الابرار سہل اے اللہ ہر مصیبت کو آسان کر دے حضور کے حضور کے اللہم انی نسالو کا جنت وما کر رہا بہی رہا من قول مامل اللہم انی یہ ساری دعا نبی پاک علیہ السلام کے وسیلے سے یہ احوالِ آخرت ختم ہوئی آگے شروع ہو رہی ہے زینت الاسلام زینت ال زینت ال اسلام کی زینت اسلام کی زینت اے زینت الاسلام کے صفحہ نمبر انہانوے نواسی ایک کم نوے اس کے اوپر یہ لکھا وَإِنَّهُمْ يَقِيدُونَ قَيْدَهُمْ وَعَقِيدُ قَيْدَهُمْ اس کے آگے اصحابِ کاف کے نام دیکھے الٰہی با حرمت محمد وَعَلَئِهِ وَيَوْلِیِ خَيْدَهُمْ اصحابِ کاف کے نام اصحابِ کاف کے نام کا وسیلہ دے کر دعا کی گئی ہے زینت الاسلام کے صفحہ نمبر نواسی جلد نمبر دو یہ آگے صفحہ نمبر نوے الٰہی بحقِ مریم وَعِسَى اِبْنِ سَالِحَمْ طَوِيلَ الْعُمْر بحقِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصحابِ اجمعین اے اللہ عیسیٰ ابن مریم کا واسطہ دیتا ہوں مجھے لمبی عمر والا بچہ رصیب کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام سہاکہ کا رسمانہ دیتا ہوں کچھ سمجھ آرہی چھوڑی جی جی آگے گرمی آرہی سمجھیں آگے اس کا حاشیہ دیتی حاشیہ پر اے اللہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیل مجھے لیٹ اور لمبی عمر والا فرزان دینایت داران ایک حوالہ ہو رہا ہے یہ آخر بالکل آخری ہے سورف نشان لگو ہے تاں تے آنکھ مارے لے میں کارا ہوتا 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 ہے با حرمت خاص حبیب محمد آل اصحاب گرانی با حرمت خاص حبیب محمد آل اصحاب گرانی لکھ سلاک سلام نبی نو سن اصحاب تمامی کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی غرمت سے اور آپ کے آل اور اصحاب کے وسینے سے اللہ ہم کیا کہتے ہیں یہ تو انہوں نے لکھا ہے ہم کیا کہتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں قبر کے اندر جو ہمارے اوپر رحمت ہوگی حضور کے وسیلے سے اس کہان میں جو رحمت ہو رہی ہے حضور کے وسیلے سے اور ہماری بخش چاہت کے دل ہوگی اور جنت میں جو داخلہ ہوگا بیکن حضور کے وسیلے سے حضور کے وسیلے کا غلط معنی نہیں وسیلے کا صحیح معنی دعا اللہ سے کرنی ہے نبیوں اور ولیوں کو اللہ کے پیاروں کو اس کا وسیلہ کرنی کیا برانا ہے ایک سوال اور اس کا جواب ایک سوال اور اس کا جواب ہدایہ صفحہ نمبر چار سو پچھتر جلد نمبر چار وہاں ایک عبارت ہے علماء حضرات طلباء حضرات وہاں ایک عبارت ہے ہدایہ کے اندر صفحہ نمبر چار سو پچھتر جلد نمبر چار ہمارے علماء نے لکھا بحق فلان کے ساتھ دعا کرنا مقروع ہے صحبہ ہدایہ میں لکھا میں جب آپ اس واسطے دے رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کل آپ کسی کو بات کرنا وہ کہیں کہ ہدایہ نے لکھا ہے صحبہ ہدایہ لکھا بحق فلان کے ساتھ دعا کرنی جائز نہیں ہے مقروع حق کے واجبی حق کے فضل و رحمت حق کے واجبی اور حق کے فضل و رحمت ایک ہے کہ موتزلہ کا قیدہ یہ ہے کہ جو بندہ نیک عمل کرے اللہ پر واجب ہے کہ اس کی بخشش دے حق کے واجبی اللہ پر واجب ہے کہ اس کی بخشش کریں ہم کہتے ہیں نہیں اللہ پر حق کے والد مخلوق میں سے کسی کا بھی نہیں ہے کسی بلکہ حق کے رحمت کیا کیا ہے حق کے رحمت تو ہمارے اکابر نے جہاں یہ کہا کہ لا حق کا لے مخلوق یہ ارد خالے کہ مخلوق کا حق حق مخلوق کا خالے پر کوئی نہیں وہاں سے موتزلہ کی تردید مراد ہے اور حق کے واجبی کی تردید ہے حق کے فضل و رحمت کی تردید ہے نہیں حق کے فضل و رحمت کی تردید ہے نہیں اب یہ بخاری شریف میں مرات صفحہ نمبر نو سو باسٹ توجہ کرنا اس کے اندرہ حق کا لفظ اللہ پر موجود ہے حضرت معاز کہتے ہیں میں حضور علیہ السلام کے ساتھ سوار تھا حضور نے فرمایا یا معازم یا معاز بن جبل او معاز بن جبل قول تو میں نے کہا اللہ بھائی وسع دائی قالا حر تدری ما حق اللہ ہے اللہ عبادی معاز تجھے پتا ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے قول تو میں نے کہا اللہ رسول و عالم اللہ جانے اس کا رسول اللہ جانے اس کا تعالی حضور نے پھر سوال کیا حضور نے فرمایا حق اللہ ہے اللہ عبادی بندوں پر اللہ کا یہ حق ہے اَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِبُو بِهِ شَيْعَا کہ اللہ کی عبادت کریں اللہ کے ساتھ کسی کو شملی کریں نہ کریں اچھا سمع اللہ رسول اللہ کالا یا مآرز قول تو لفعی رسول اللہ مسعادی کالا ہر تدری مَا حَقُّ الْعِبَادِ یا لَلَّهُ اَو مآرز تجھے یہ پتا ہے کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے تو یا بندوں کا علوہ پر حق اللہ پر آگیا کہ نہ آگیا یہ حق کے باجبی نہیں کونسا حق ہے حق کے حق کے حق کے فضل والرحمت مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ اِلَّا فَعَلُو قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُ عَلَمُ میں نے کہا اللہ جانے اس کا رسول بہتر جانے قَال حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے اللہ یعذبہن کہ اللہ ان کو عذابہن تو ہمارے اقابر نے جہاں یہ لکھا ہے کہ بندوں کا مخلوق کا اللہ پر کوئی حق نہیں تو کیسا حق کا انکار کیا حق کے وہ موتزلہ کرنا دیا ہے اور جہاں قرآن اور حدیث کے اندر حق کا لفظ آتا ہے کہاں حق کا نہ رہی نصر علموہنی کہ ہمارے اقابر علموہنی کہ لسرت کرنا ہمارا حق ہے ہمارا اقابر حق ہے قرآن کے اندر بھی لفظ کیسے دارے حق کا آلیا جہاں حق کے آگے اس سے مراد حق فضل الرحمر اور جہاں ہمارے اقابر نے انکار کیا تو کس حق کا انطلال کیا حق ہے اللہ تعالیٰ من کی توفیق کا فرمائے آخر اللہ وآلہ 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 یہ ایک اور کتاب یہ ایک صاحب کتاب لکھتے ہیں گھر مقلد یہ تلاش حق اس کا سفر امر چاویس پر مشروع نہیں نہیں لکھا اللہ تعالیٰ اس کتاب کو مؤلف ناشر کارئین اور تمام ان افراد کے لئے مشعل راہ اور نجات کا وسیلہ بنائے نجات کا ایک کتاب وسیلہ بان سکتی ہے میرا سونا نبی کیوں نہیں مانگا کتاب کو وسیلہ ماننے میں شک نہیں اور حضور کا وسیلہ لہر میں جا ہوگا اللہ حاول بلات اللہ حلیت اللہ حلیت اللہ حلیت اللہ حلیت اللہ حلیت اللہ حلیت